مخصوص الفاظ کے ساتھ لِکُلِّ اَهْلِ الْمَذْهَبِ فِيهِ تَعْرِیفٌ خَاص خُلَا کی ہر مذہب والے کے پاس ایک الگ الگ تعریف ہے یعنی فقہ کے جو مذاہب ہیں ہر فقیح نے اپنے مذہب کے حساب سے خُلَا کی تعریف الگ کی ہے حنفی حضرات کے پاس خُلَا کی تعریف ہے اِذَا لَتُمْ مِلْكِ النِّكَاحِ الْمُتَوَقِّفَةُ عَلَى قَبُولِهَ بِلَفْزِ خُلْعِ اَوْ مَا فِي مَعْنَا کہ نکاح کی جو ملک ہے اس کو ختم کر دینا اور وہ موقف ہوتا ہے بیوی کے قبول کرنے کے اوپر لفظ خُلَا یا اس کے ہممانع الفاظ سے اس قسم کی خُلَا یہ اس خُلَا کی تعریف ہے جس کی وجہ سے بیوی کے سارے حقوق جو شوہر کے اوپر زوجیت کی وجہ سے تھے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں دوسری تعریف ہے جو مالی کی حضرات کرتے ہیں خُلَا ایک طلاق کا نام ہے جو کچھ عوز لے کر کچھ مال لے کر دی جاتی ہے سوائن کان من الزوجہ ام من غیریہ من ولی وغیریہ وہو بلغض الخلعی وہ کہتے ہیں کہ وہ شوہر کے جانب سے بیوی کے جانب سے مال وغیرہ دینے کی وجہ سے ہو یا بیوی کے جو پیرنٹس ہیں ولی وغیرہ یا کسی اور کے جانب سے مال دینے کی وجہ سے اس کے بدلے میں طلاق دی جائیں اس کو خُلَا کہتے ہیں یا لفظ خُلَا کے ذریعے سے جو طلاق دی جائے اس کو خُلَا کہتے ہیں امام شعفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام شعفی فرماتے ہیں کہ زوجین کے درمیان میں اس جدائی کو خُلَا کہتے ہیں جو لفظ طلاق کے یا خُلَا کے ذریعے سے دی جاتی ہے اور اس میں بدلے میں ایوز کے طور پر کچھ مال وغیرہ بیوی کے جانب سے یا اس کے رشتہ داروں کے جانب سے دیا جاتا ہے اس کی مثال ہے کیسے یَقُولُ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَا شوہر اگر خُلَا دینا چاہتا ہے تو وہ اپنے شوہر اپنے بیوی سے کہے گا خَلَا تُلَّقْتُ کی بِعْلَى مَبْلَغِ عَشِرَتِ آلَافِ میں نے تجھ کو طلاق دی ہے دس ہزار روپیوں کے بدلے میں یا وہ کہے گا خَلَا تُلَّقْتُ کی ٹھیک ہے مجھے منظور ہے میں اتنے پیسے آپ کو اس خُلَا کے عوض میں اس شادی کے بندہ سے چھٹکارے کے عوض میں دوں گی تو اس طرح سے یہ خُلَا واقع ہوتی ہے حَنِعَبِلَا کہتے ہیں ہُوَ فِرَاقُ الزِّوَاج فِرَاقُ الزَّوْجِ اِمْرَأَتَهُ بِعِوَذٍ يَأْخُذُ مِنْهَا او مِنْ غَيْرِهِ بِالفَاظٍ مَخصوصا مخصوص الفاظ کے ذریعے سے شوہر اپنے بیوی کو جدہ کر دیتا ہے کچھ عوض لے کر کچھ مال لے کر تو یہ خُلَا کی تعریف مختلف فقہ کے پاس تھی خُلَا کی حکمت کیا ہے